بات کریں گے آپ کے ساتھ کے 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 اور راجستان روائلز کے درمیان جو مقابلہ جاری اور ساری داؤ مقابلہ جو اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اگر آپ بات کر لے تو راجستان روائلز نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے ہار کے جیتنے والے کو تو بازگر کہتے ہیں لیکن جو ہار کے مو سے جیت نکال لے اس کو راجستان روائل بولتے ہیں اس وقت جو ہے نا بٹلر کی باتنگ دیکھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا حواظ پاکتا ہوئے بکیس اس وقت ہم بالکل سکرین کے سامنے بیٹھ رہے ہیں صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ بٹلر کر کے رہے ہیں یار بادشاہ کی ٹیم ہار گیا افسوس ہویا ہے لیکن جس طرح سنجو سیمسن اپنی ٹیم کو لے کے چل رہا ہے نا مطلب سات میں سے چھے میچز جیت گیا یار جی ہاں راجستان مقابلے کو لے گئی ہے بٹلر آخری بال پر سنگل رنس لے گئے بٹلر نے اس مقابلے کو جیتا لیکن کیا ہی کمال قسم کی جو آپ کہہ لیں کہ بٹلر کے بلے سے بیٹنگ دیکھنے کو بھی لیا پہلے جو ہے بڑی خوبصورت قسم کی جو ہے بیٹنگ دکھائی نارائن نے سنچری ماری کمال قسم کی نارائن نے اور ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ کیا ہر اس مقابلے کو لے جائے گا لیکن بٹلر نے کہا بھائی میں ہوں میں کر کے دکھاؤں گا میں کس لیے یہاں پر موجود ہوں کر بھی ہے بٹلر نے دیتا بھائی ایک سو اکیس رنس پر چھے کھلائی آؤٹ ہو گئے تھے وہاں سے گیم کو پھر دیا اور آئی پیل کی تاریخ کا سب سے بڑا چیز ہے بھائی آئی پیل کی تاریخ کا سب سے بڑا چیز دو سو چوبی اس کا بٹلر نے اپنے کندوں پہ رکھ کے پار کر دیا راجستان روائلز کو جیت کے اس کنارے شاہ روخان آئے ہوئے تھے شریعس آئی آر اتو سوامی آئی آر ٹیم کی جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے لیکن بھائی مزہ آگیا میٹس کا بٹلر نے جو ایریک نو کھیلیا ہے ورن چکا وٹری جو میسٹری سپینر ہے پہلی وہاں پہ چھکا مارا پھر چھوٹے وہ سنگل نہیں لے سکتے تھے گیند باؤنڈری پہ جاتی رہی تین کن شورٹ مارا اور فیلر کی تھو بھی کھراتی تھک گئے تھے دو بھاگ کے مکمل کے اور آخری بال پہ ایک رنج یہی تھا سپر آور بھی ہو سکتا تھا لیکن میچ گیا راجستان کے ہاتھوں میں سنیل نرائن کی سنچری تھی کمال دی لیکن وہ ہو گئی ویسٹ اور میچ جیت گیا بٹلر نے آگے کھڑا تھا جوز کے جوز دی ریال بوس جوز دی ریال بوس اور جوز سے بہتر اگر ہے کوئی وائیڈ ورل پلیئر ہے تو پھر آپ مجھے دکھائیے کہ جوز سے بہتر ہے ب راجستان وائلہ کروک کر لیے کہ وہ ڈیزرون ہی جو نمبر ون سپورٹ پہ کیپچر ہے انہوں نے زبردست بھی بہتر سو لگایا ہے اور زبردست کہنے کے لڑکھراتے لڑکھراتے سو بنایا ہے اور آؤٹسٹرنگ پرپومک کی ہے سنگل ہیڈلڈی راجستان کی ریال بھائی ہے اور یہ کلکتہ کا ہوم گراؤن تھا کلکتہ کی کراؤنڈ کو اور ساتھ ساتھ کلکتہ بلکہ پورے انڈیا کی جان شارک خان کو چھپ کر آیا ہے اداس کرایا ہے تو اس پہ بھی ایک ٹانک پر اپنے پیسے حلال کر دی ہیں لیکن دوسری طرف دو سو پچیس کا ٹارکر ملنے کے باوجود جس نے پچیس ٹوٹ میں جس کو دیا ہو اس پولر نے آج پر اپنے پیسے حرام کر دی ہیں میچہ سٹار پانچ چار اوڑوں میں پچاس رنز کا کہ کوئی آؤٹ نہیں کر سکے تو ان کا جو پیسہ برباد ہوا ہے نا آج وہ بھی دیکھنے کو ملا کہ یہ ایکسٹر پیسہ دے بیٹ ہے اور ایک دو سو پچیس کے بعد آج کو ان کو ویگر لینے چاہی تھی آج کو اپنی ٹی کو میر چاہی تھا لیکن ان سے کچھ نہیں ہوگا ہے 3500 رو بھی گیپ ہوگی تھی اور کلکتہ کے آپ کہلیں کہ گریپ میں محج تھا کلکتہ یہ محج جیتے جاری تھی لیکن اچانک سے جب کوئر نے دو چکے لگائے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آگے گیر چیز کیا ہے جو سپڈلر نے اور جو سپڈلر نے پیسے پر دیکھا نہیں ہے حالانکہ ان کے ساتھ بٹے گرتے رہی ہیں ٹرنڈ برن اوڈ ہوئے ہیں بڑے کوشوں کو ملنے اور اس کے بعد لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی ہے انگلین� کہ اوڈ ہے یہ جو میچند ہے اب تو میں نیوزل میں اس پر اٹ کر دوں گا کہ یہ جو ہے وہ ہار نہیں مانتے ہیں ککر نے جس طرح شروعات کی اور اس کے بعد جہاں راجستان رویلز نے شروعات کی مطلب آپ 13th over تک جہاں ایک ایک ویجن ایسی آئی وی تھی کہ 30 balls میں 99 runs چاہیے تھے میں ایسا لگ رہا تھا this can never happen and rajستان رویلز cannot win it ککر جیت چاہے گا ٹیبل ٹاپس جو ہیں وہ آپس میں تکرائے ہوئے تھے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس بٹلر کا کچھ اور ہی ماننا تھا اور کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا اور اگر میں بات کروں کہ last 5 overs میں کتنے runs accumulate ہوئے تو 79 runs accumulate کرنے میں کامیاب ہوا راجستان رویلز راجستان رویلز نے ہی سولی بٹلر نے جس طرح آج بروٹل بیٹنگ کی ہے اس کے حالے سے بلکل بات کریں گے ساتھی ساتھ جس طرح کے high scoring matches اس دفعہ ای پیل میں ہو رہے ہیں یعنی report ٹوٹ گئے نا ڈیڑھ سا بنا کے بھی جو ہے وہ ٹیم پریشان ہو جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے ڈھائی سو بھی ہم defend کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے سو اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ it is Pakistan vs New Zealand اور اتنے سارے ہوش پوش پاکستان ٹرکٹ میں ٹرکٹ کے علاوہ بہت ساری خبروں کے بعد eventually ٹرکٹ شروع ہونے والی ہے and Pakistan vs New Zealand کی شروع بات ہونے والی ہے new captain again اور بہت ساری خبریں کون کلے گا کون نہیں کلے گا کس کو کب ریشت کرائیں گے کیا بٹھائیں گے کیا یہ روٹیشن پولیسی پر ریشت ہوگا یا یہ کس وجہ سے ریشت ہوگا کیا کیا خبریں ہیں کیا نہیں ہیں ساری چیزوں کے حوالے سے ہوگی آج دسکشن سلام سر کیسے ہیں سر کیکی آر ورسیز راجستان روائل سر راجستان ٹوپ آف دی ٹیبل اسٹم ٹیم چل رہی ہے سات میچز کے لیے جس میں سے چھے میچز وہ جیت چکی آج کےکی آر کو بھی انہوں نے بھائی ہار کا مدہ چکھوا دی یہ کیا کہیں گے آج شارو خان کی ٹیم ہارگی ہے بادشاہ کی ٹیم ہارگی افسوس ہوا ہے لیکن جس طرح سنجو سیمسن اپنی ٹیم کو لے کے چل رہا ہے مطلب سات میں سے چھے میچز جیت گیا یار حیران کن بات ہے آپ دیکھیں کہ مطلب صرف ینگ ایک کیپٹن ہے اس کے پیچھے کوئی رویت شرما ایم ایس دونی برادکولی نہیں موجود آپ نام بھی گلنے تو جوز بٹلر ریان پراغ کی علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے لیکن سی ایس کے اس سے نیچے ہے کے کے آر اس کے نیچے ہے ایم ایس کے نیچے ہے یار حیران کن بات ہے نا یار دیکھیں ایک ینگ کیپٹن کس طرح سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے سر کیا کہیں گے آخری عورت تک میچ گیا پہلے سنین لرائن نے ایسی کی تحصیح ٹھوکی ہے راجستان ویلز کے پھر سر جوز بٹر نے کہا صبر کرو میں بھی ابھی ہوں اس نے سنچری کی یہاں سے اس نے سنچری ٹھوک دی سنین لرائن نے شروع سے ہی اچھا کھیلا اس نے سٹائک بہت امدہ رکھی اس کا ساتھ بھی بہت اچھا دیا ونشی نے رنکو سنگ نے ٹھیک ہے بہت اچھا ساتھ دیا لیکن آپ دیکھیں تو جوز بٹلر کا کسی نے ساتھ نہیں دیا اس نے ففٹی کی بہت سلو سٹائک ریٹ کے ساتھ تھی لیکن جب اس نے اپنا گئر چینج کیا نا یار وہ چیز دیکھنے والی تھی آخری پانچ آورز کے اندر چینج کیا ایک ففٹی جب کی ہے تو اس کا کوئی چھکا نہیں تھا اس کے اندر ڈھیک ہے آپ دیکھیں جب اینڈ ہوئی ہے اس کے چھے سے ساتھ چھکے موجود ہیں ڈھیک ہے یہ ہوتے ہیں میچز اس کو کہتے ہیں میچز کے سامنے والا دو سو بیس زیادہ کر دے دو سو تیس کر دے اور وہ بھی وہ ڈیفینڈ نہ کر پائیں یہ ہوتے ہیں میچز جی ہاں جوز بٹلر کو سلیوٹ ہے کہاں سے اس میچ کو لے کے گیا آئی پیل کی ہسٹری کے اندر چھے وکٹ گھننے کے بعد ایک سو دس رن بنانا یہ ریکورڈ بنایا ہے جوز بٹلر نے دوسری دفعہ آئی پیل کی سیزن کے اندر کہ آدھا سیزن ہو گیا آئی پیل کا دوسری دفعہ سینچری سکور کرتی ہے وہ بھی چیز کرتے ہوئے اور وہ بھی شاندار کسوں کی پرفورمس دکھاتے ہو کہ اس کی ٹیم جیتی پہلے ویراد کولی نے سینچری مارا جوز بٹلر نے سینچری مارا کے ویراد کولی کی ٹیم کو میچ ہرا دیا اس دفعہ سونل نرائن نے سینچری مارا اس پر آرٹی بھی نے 182 کیا تھا اس دفعہ 223 سکور تھا سونل نرائن نے سینچری مارا ان کے پلیئر سے بھی پرفورمس کر کے دکھائی سونل نرائن کی میں تاریف کرنا چھو گا بھر ہی ماننا پڑے گا پچھلا بھی ایک سینچری ڈیزرف کرتے تھے کرنی پائے کیا شاندار قسم کی بلے باز ہی کر رہے تو پروپر جنون بلے باز بن چکے ہوئے اگر کہیں تو اور اسی کے ساتھ سا ویسٹر انڈیز کو چاہیے کہ ان کو واپس لے کر رہے کیا بلے باز ہی کرنے لگ گیا اور اوپر سے ان کی پرفورمس دیکھیں سینچری بھی ماری دو وکرز میں نکالے کیا شاندار قسم کا تب بھی یہی وجہ ہے کےکیا رسل کے ساتھ اور نرائن کے ساتھ میں میشا جاتی ہے بھائی وہ اکیلہ جب کھڑا ہو جاتا ہے بٹلر پھر وہ نہیں چھوٹا سٹار کی بھی کٹ لگی ہے چار اوار پچاس رنز کھائیں کوئی وکیٹ نہیں ملی اروڑا کو تین اواروں میں پیمتالیس پڑا رانہ کو چار اواروں پیمتالیس پڑا بھائی بٹلر نے آج کسی کو نہیں چھوڑا ون مین چھوڑا آج راجستان کی طرف سے ایون کچھ مضائمہ دیکھنے ہو ملیوں میں ریان پارک کی جنہوں نے بڑا ہیرویٹ کینو کھیلا دو سو بیٹالیس کے سٹرائک ریٹس سے دو چھکے چار چوکے چودہ گندوں پر چوتیس مارا پارک نے لیکن اس کے بعد نیچے سے روان پاول نے بھی تھوڑا سا بلہ گھمایا تین چھکے وہ بھی مار کے گئے چھبیس سنونوں نے رہتی ہے گندوں پر لیکن ریال بوس جوش ہی ہے نہیں بھائی جوش در ریال بوس جس طرح سے آج اس نے ٹرس نہیں کر رہا تھا کمال کر گیا اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ ترجو ہے یہ جو فورن پلیئرس ہیں بٹلر ہو گئے یہ جس طرح کے پلیئر ہیں باہر کے یا فورن پلیئر ہیں بڑے بڑے نام ہیں یہ آئی پیلے ایک علا کی جوش سے کھیلتے ہیں بڑے ڈیڈیکیشن سے آپ اس کی فٹنیس دیکھ رہے ہو کہ وہ تھک چکا تھا پوری گیم کو لے کے چلایا ریکارڈ چیز کیا دو سو چوبیس کا لیکن پورے جوش کے ساتھ جوش بٹلر کھیل رہا تھا اور اس نے ایک ٹیم کو کنارے لگایا ہے وہیں اگر ہم ابھی دیکھ رہے تھے جس طرح پی ایسے چل رہا تھا ایون پلارڈ ہو گئے یا باقی کھیل رہی جو فورن پلیئر کھیل رہے تھے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ وہ بڑے ڈیلے ڈولے کھیل رہے تھے اچھی ندر نہیں آ رہی تھی اگر پیسہ دیا ہے تو وہ کہیں نہ گئے حلال بھی کرنے ہیں جو جوش ندر آ رہا تھا آج وہ قابل دیتا کہ بھائی میں نے اپنے ٹیم کو اس کنارے لگانے ہیں اور میں بولوں گا کہ آلموس یہ میچ کے کیا جیتی بھی تھی کے کے آر کے جبروں کے اندر سے یہ میچ نکالا ہے جبروں کے اندر سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بٹلر کی طرف سے کے کے آر سے اس میچ کو دبوچہ ہے سیکنڈ ہنڈرڈ یہ مارا ہے بٹلر کا یہ دوسرا سنچری ہے اس آئی پیل کا اور آئی پیل کی تاریخ سب سے بڑا ریکارڈ چیز کیا چیز کر گئے بھائی سب سے بڑا چیز بنے گرورے رنس چیز کرتے ہوئے کافی کافی رنس دو ہیں بنے لیکن چیز ہوا نہیں ہے ابھی کاندھی آگر آپ بات کر لیں جب وہ آر فیل ترمیز کیا تھا وہ چیز کے لیے آگے تھے بڑا قریب رنس تو اس سے بھی زیادہ بنا تھا لیکن سیکسسفل چیز نہیں بھائی رنس دو کو سکسسز چیز ہوٹی ہے چیز ہوٹی ہے چیز ہوٹی ہے چیز ہوٹی ہے وقت اپنی فرنس چیز ہو جائے یا انٹرنیس آنچ دو ہیں جو اس بجر نے آج فیلش کر کہیں لیکن کون سوچ رہا ہوگا شاہ رہا ہوگا وہ تو پڑے ریکھ رہے تھے یہاں 6 آؤٹ کر لیں ہم نے 1024 آگے صور پڑے ہیں موسیقی 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 سنیل نلائن کے سیٹری آیا کر دیا کیا بات ہے جو بیٹلر جو بھی سیٹری کرتے ہیں سنٹری دوک کی سیٹری دیا کرتے ہیں مارتب جیتو آگے چلا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں دو مجھے انکہ مروقع جیسے ہم کہیں گے کہ جیسے نہیں لانا چاہیے کیونے وہ آگے سگون سکتا رہتا ہے مطلب کسی کو تھپڑوں کی غصہ بھی نہیں آتا اور آگے وہ مکے غصہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح وہ پر فارم کرتا ہے مطلب دیکھیں یار جتوا کے گیا ہے نا بلکل ایسی ہے 36 بالز کے اوپر 96 رنز رہتے تھے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے ہم آئی پیل کے اندر پہلے ہی ون سائیڈیڈ میچ ہو چکا تھا لیکن ہاں مطلب ہو چکا تھا ون سائیڈیڈ لیکن مطلب آپ یقین مانے مجھے لگ رہا تھا جب تک جاؤس بٹلر موجود تھے نا مجھے لگ رہا تھا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا حالا کہ ہاں فیوریٹ تھی لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا مطلب نہیں جاؤس بٹلر کھڑا کام ہو جائے گا اس نے کام کر کے دکھا دیا رومین پرفارم کر گیا ہے ریان پراک پرفارم کر گیا تین پلیئر دبی صرف راجستان روئیس کے پرفارم کیے اور 200 پلس کا سکور چیز کر گیا کیا کہیں گے اگر سارے پلیئر کرتے ہیں تو میرے حال میں 15 آور میں چیز کر کے چل جائے آئی پیل کے اندر ہوا یہ چل رہی ہے کہ اگر آپ نے چیز روکنا ہے تو 287 سے پلس جانا پڑے گا دیکھیں وہ ہی رکا ہے اس کے اندر بھی آپ نے 260 270 بن گیا تھا تو مطلب اگر آپ نے چیز روکنا ہے تو اس تارگیٹ سے اوپر جاؤ پیٹ کمنز سے اوپر کی سوچو تین پلیئر نے پرفارم کیا تو یہ چیز ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ تین نے ہی پرفارم کیا تو 223 بنا بھی جاتا سنیل نارائن چلا رگو ونشی چلا اور رنکو سنگ چلا بلکل ایسی سر کیا کہیں گے آج سٹارک چوبیس کروڑ پہ آپ پھر ضائع کر بیٹھے ہیں چار ور پچاس سکور کوئی آٹ لی کیا سٹارک نہیں چل رہا مطلب آسٹریلیا سٹارک کو باہر بٹھانا پڑے گا میکسوال بٹھائی دیا سٹارک کو بھی بٹھا دیں ہاں دوستو کل کی میچ بہت ساندار رہی ککی آر برسس آر آر کی دونوں ٹیم کی طرف سے ایک ایک ستک لگائے ککی آر کے طرف سے سنیل نارائن نے 109 رن بنایا اور آر آر کی طرف سے بٹھلر نے بھی ساندار ستک لگا کر 107 رن بنایا ککی آر نے پہلے بیٹھنگ کرتے ہوئے سنیل نارائن کے ساندار ستک کے بجولت 223 رن بنایا لیکن جب آپ میں آر آر کے طرف سے بھی آئی ستک جس بٹھلر نے ستک بنایا اور اس گیم کو چیز بھی کر دیا دو وکیٹ سے آر آر نے اس گیم کو جیت لیا اور دوستو کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو گیم کیسا لگا اور ایسے مجھے تار ویڈیو کے لئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرو اس ویڈیو کا لائک اور شیئر بھی جرور